ایک بار پھر چندریان تین نے کیا دیش کا نام روشن اس اتحاسک مشن کو لے کر کیا بھارت سرکار کا بڑا اعلان 23 اغسط کے دن ایک بار پھر چندریان رچے گا اتحاس ملی ایسی خوشخبری کی جھوم اٹھے اسرو کے ویگیانک دوستو اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ چندریان تین اسرو کے سب سے سفل سپیس مشنز میں سے ایک ہے جس نے چاند پر ترنگا فیرا کر انترکش میں بھی بھارت کی سفلتا کا پرچم لہر آیا تھا حالکہ آج چندریان مشن کو لانچ ہوئے ایک سال بھی چکا ہے لیکن پھر بھی یہ مشن ایک کے بعد ایک وپ لبدیاں حاصل کر رہا ہے جہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جہاں ایک طرف چندریان تین کا پروپلشن موڈیول آج بھی چاند کی ککشا میں گھومتے ہوئے لگاتار کام کر رہا ہے اور چندہ ماما کے کئی رہسیوں سے پردہ اٹھا رہا ہے وہی دوسری طرف بھارت سرکار نے چندریان تین کی ٹیم کو ویگیان کا سروسریشٹ پورسکار دینے کی گھوشنا کر دی ہے تو کیوں ہے 23 اغسط کی تاریخ اتنی خاص اس روکے ویگیانکوں کو ملے گا کون سا پورسکار اور کب لانچ ہوگا چندریان چار چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ کو چندریان تین پر غرب ہے تو کومنٹ باکس میں جائے چندریان ضرور لکھیں دوستو آج سے ٹھیک ایک سال پہلے تھا 23 اغسط 2023 کا ویعتہاس ایک دن جب چندریان تین کے وکرم لینڈر نے چاند کی سطح پر سیف لینڈنگ کی تھی اور دنیا بھر میں بھارت کی سفلتہ کا پرچم لہرہ دیا تھا یہ وہی دن تھا جب امارکہ چین اور روس جیسی سپیس سپر پاورس نے اسرو کی طاقت کی جھلگ دیکھی تھی یہ وہی دن تھا جب بھارت نے دنیا کو ایساس دولایا تھا کہ سپیس مشنز کے لیے اربو روپے خرچ کرنے کیلئے ضروری نہیں بلکہ جنون اور حوصلے اور چاہت کی ضرورت ہے اور یہی وہ دن تھا جب اسرو نے چندریان دو کی اصفلتہ کے بعد ایسا دھماکے دار کمباک کیا تھا کہ پوری دنیا کے ویگیانکوں کے پیرو تل زمین خسک گئی تھی ایسے میں بھارت سرکار نے 23 اغسط کی تاریخ کو راشتریے انترکش دیوست یعنی نیشنل سپیس ڈے گھوشت کر دیا تھا اور اس سال منائے جانے والے نیشنل سپیس ڈے کے لیے سرکار نے کچھ ایسا پلان کیا ہے جو اتحانسک دیوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دے گا جہاں 23 اغسط کے دن بھارت سرکار دیش کے مہان ویگیانکوں کو دیش کے سب سے پرتشت پورسکاروں میں سے ایک راشتریہ ویگیان پورسکار دینے والی ہے جس میں اس رو کی چندریان تین ٹیم کا نام بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ راشتریہ ویگیان پورسکار میں چار طریقے کے ایوارڈز شامل ہیں اور اس بار کے اوارڈ وینرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ملیریا پیراسائٹ یعنی پرجیوی پر اپنے کام کے لیے پرسد 86 ورش یہ مستر جی پدمنابن کو ویگیان رتن سے سممانت کیا جائے گا جنہیں پہلے بھی دیش کے دو سب سے سممانت پورسکار پدمسری اور پدمبھوشن سے سممانت کیا جا چکا ہے وہیں سرو کی چندریان ٹیم کو جنہوں نے سالوں سے محنت کے بعد چندریان تھری میسن کو سفل بنایا تھا انہیں ویگیان ٹیم آوارڈز سے سممانت کیا جائے گا اس کے علاوہ ویگیان گیوپورسکار کے لیے جن ویگیانکوں کو چنا گیا انہوں نے پونے کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی ورشت ویگیانک پرگیا یادہ بھی شامل ہیں جو کوویڈ نائنٹین میں ہماری کے خلاف لڑائی میں پرمخل لوگوں میں سیکھ تھی جنہوں نے بھارت بائیو ٹک کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین کے لیے کو ویکسین وقصد کرنے والی ٹیم کا نترہ تو بھی کیا تھا کل ملا کر یہ اسرو کے ویگیانکوں کے لیے کافی بڑی خوش خبری ہے کیونکہ پچھلے سال چندریان ٹیم کے سفل لینڈنگ کے بعد ویگیانکوں نے جن احتحاسک پلو کا دیدار کیا تھا آج اس دن ویگیان ٹیم آوارڈ پا کر اسرو کی ٹیم ان پلو کو دوبارہ جیے گی اور انہیں چندریان ٹیار کو اور بہتر بنانے کے پریرنام بھی ملے گی لیکن چندریان ٹیار مشن میں ایسی تو کون سی خاصیت ہونے والی ہے جس نے امریکہ اور چین کے پسینے چھڑوا دیئے ہیں اور اسرو اس مشن کو کب لانچ کرے گی آئیے جانتے ہیں دوستو اسرو چندریان ٹیار کو بڑی پیمانے پر دیار کر رہے ہیں اور اسرو اس مشن کے ساتھ ایک ایسا کارنامہ کرنے والے ہیں جو سفل ہو گیا تو بھارت کے لئے انترکش میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن جیسا اپنا خود کا انڈین سپیس سٹیشن بنانے کے دروازے کھل جائیں گے جسے لے کر حالی میں اسرو چیف ایس سومنات نے بتایا کہ چندریان ٹیار کا وجن کافی زیادہ ہے کیونکہ اس میں ہم نے کئی ایڈوانس ایکوپمنٹ لگائے ہیں جو چاند پر پانی سے لے کر آکسیجن اور ہائیڈروزن کی موجودگی کے بارے میں پتا لگا لے گا ساتھی چندریان پر چاند کی انیمل موجودگی جسے مدے پر ہمیشہ ویگیانکوں کی بحث چھڑی جاتی ہے اس رہیسے سے بھی پردہ اٹھے گا لیکن ہاں دوستو یہاں دکتہ یہ ہے کہ زیادہ وجن کے وجہ سے بھارت کا سب سے پاورپول راکٹ بھی اسے ایک حصے میں لانچ نہیں کر پائے گا ایسے میں ہم اس سپیس کرافٹ کو دو الگ الگ حصوں میں بھیج رہے ہیں آسان شبدوں میں اس رو کے ویگیانک چندریان چار کے دو الگ الگ حصوں کو تیار کر رہے ہیں جنہیں ایک ہی سمیں پر دو الگ الگ راکٹس کے جریے پرتوی سے انترکش کی طرف لانچ کیا جائے گا جو چندریان چار کے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ہونا ہے اور دونوں حصوں کو پرتوی کے سمان ککشا میں ستھاپت کریں گے جس کے بعد یہ دونوں ہی حصے چندرما کی طرف اپنے سفر پر نکل جائیں گے اور چندرما کے طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی چندریان چار دونوں حصوں کا سپیس میں جوڑا جائے گا یعنی ایک طرف یاترہ ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف دو سپیس کرافٹ جوڑ کر ایک ہو جائیں گے لیکن کیسے تو سب سے پہلے ہزاروں کلومیٹر پرتی گھنٹری کے رفتار سے چلتے ہوئے دونوں حصے ایک دوسرے کے پاس آئیں گے اور آٹومیٹک پروسس سے ان دونوں کے بیچ میں جوائنٹ ہکس لگ جائیں گے جس سے دونوں کو ملا کر ایک سپیس کرافٹ دیار ہوگا آپ کو بتا دیں کہ جوڑنے کس پر قریہ کو ڈاکنگ کہا جاتا ہے اب ویسے تو آپ نے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے سپیس کرافٹ کی ڈاکنگ کی پروسس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جس سے سپیس کرافٹ میں بیٹھے اسٹرنانٹس آئی ایسس میں جا سکتے ہیں اور وہاں رہ کر اپنے ریسورچ مشن کو پورا کرتے ہیں لیکن یہ شاید پہلی بار ہوگا جب کسی سپیس کرافٹ کو دو ٹکڑوں میں لانچ کر کے انترکش میں آزیمبل کیا جائے گا وہ بھی ہزاروں کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار میں یعنی یہ کارنامہ خود کو انترکش مہا شکتی کہنے والے اماریکہ چین اور روس جیسے دیش بھی نہیں کر پائے ہیں اس رو اس مہتوکانچی قدم کو اٹھا کر ایک نیا ریکوڈ بنانے والا ہے جس کے بعد چندریان چار اپنے پرانے ساتھی چندریان تین کی راہ پر چلتے ہوئے چاند کی ککشا میں پہنچے گا اور چندریان تین کے وکرم لینڈر اور پرگیان روور کے پاس ہی لینڈ کرے گا چاند کا یہ حصہ شبشکتی پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چندریان چار پر رسوچ کر کے وہیں بند نہیں ہوگا بلکہ اس میں ایک پاورپل روبوٹک آم لگایا گیا جو چندرمہ پر لینڈنگ کرتے ہیں وہاں گڑھا خودے گا اور سیمپل کلیکٹ کر کے ایک کیپسیول میں بھر دے گا جس کے بعد بکرم لینڈر ایک بارفر ٹیک آف کر کے چندرمہ کی ککشا میں واپس جائے گا جہاں پرپلشن یونٹ کے ساتھ ایک بارفر سے ڈاکنگ ہوگی اور وہ چندرمہ سے پرتوی کا سفر شروع کرے گا کچھ دنوں بعد چندریان چار ایک بارفر سے پرتوی کی ککشا میں انٹری لے گا چانس سے ری انٹری موجیول سپیس کرافٹ سے الگ ہو جائے گا اور سیمپل کے ساتھ پرتوی پر سرکشت لینڈنگ کرے گا حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی پیچیدہ پرکریا ہے لیکن یہ سارا مشن جو ہے بے حد روم آنچکاری لگتا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس رو ہمیشہ کی طرح بھارتیوں کے امیدوں پر خرا اترے گا انترکش میں ایک بار فر کامیابی کے نئے جنڈے گاڑے گا حالانکہ اس کے لیے ہمیں دو سال انتظار کرنی کے ضرورت ہے کیونکہ چندریان چار کو دو ہزار چھبیس میں لانچ کیا جائے گا جس کے پہلے اس رو اپنے دو مائن بلوئنگ پروزیکٹس کو اوڑا کر رہی ہے جس میں پہلا ہے گگنیا جو ایک ایسا سوادیسی سپیس کرافٹ ہے جس میں تین اسٹرونوٹ سوار ہو کر انترکش میں جائیں گے اور وہاں تین دنوں تک پرتوی کے ککشا میں گھومتے ہوئے سارچ مشن پرفارم کریں گے فردھرتی کی طرح بڑھتے ہوئے بنگال کی کھاڑی میں لینڈنگ کریں گے یہ پہلی بار ہوگا جب بھارت سوادیسی سپیس کرافٹ میں اپنے اسٹرونوٹ کو بٹھا کر انترکش میں بھیجے گا کیونکہ چالیس سال پہلے بھارتی ایمول کے اسٹرونوٹ راکیش شرم آروز کے سپیس کرافٹ میں بیٹھ کر انترکش گائے تھے گگن کے کرو میمبرز کی بات کرے تو اس میں گروپ کیپٹن پرشاند بالکرشن گروپ کیپٹن اجت کرشنن گروپ کیپٹن آنگد پرطاپ اور ونگ کمانڈر سبحانشو شکلا کا نام شامل ہے جن کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے اور یہ مشن دوہزار پچیس میں لانچ ہوگا دوسرا پروجیکٹ ہے پشپک جو کی ایک آر الوی یعنی ریویزیبل لانچ وکل ہے اور اس کا تیسرا سفل پرکشن کچھ دنوں پہلے ہی کیا گیا ہے لیکن آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر پشپک کس کام آئے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سپیس کرافت کو انترکش میں لے جا کر لانچ کرنے والے راکٹ کو سمندر میں گرا دیا جاتا ہے اور وہ دوسری بار کام نہیں آتا لیکن اس لانچ مشن میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جیسے کہ اسرو کے سب سے طاقتور پی ایس ایل وی یعنی پولر سیٹلائٹ لانچ وکل کے ایک لانچ کا خرچ 130 کروڑ روپے ہے جبکہ ناسا کے ایس ایل ایس یعنی سپیس لانچ سسٹم کا خرچ 2.2 بلین ڈالر سے ایسے میں اسرو نے اپنا پشپک آر ایل وی یعنی کی ری یوزیبل لانچ وکل ڈیولپ کیا ہے جو کسی بھی سپیس کرافت یا سیٹلائٹ کو لانچ کر کے انترکش میں لے جائے گا اور پھر سمندر میں گر کر تباہ ہونے کے بجائے اڑتے ہوئے انترکش سے پرتویب کے واتاورن میں واپس آئے گا اور ایک فائٹر جٹ کی طرح ہی کسی بھی ایئرپورٹ کے رنوے پر لانڈ کرے گا جس کے بعد اسے ری فیول کر کے اس کا دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا جس سے جو سیٹلائٹ 130 کروڑ روپے میں لانچ ہو رہی ہے اسے لانچ کرنے کا خرچ 10 کروڑ سے بھی کم ہو جائے گا خیر دوستو اگر آپ کو بھی اسرو کے ویگیانکوں پر گرب ہے تو کومنٹ باکس میں جائے اسرو جائے چندریان لکھ کر ویگیان پر اسکار جیسی بڑی اپلبدی پراب کرنے کے لیے چندریان ٹیم کو بدھائی ضرور دیجے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس خوش خبری کو ہر بھارت واسی تک پہنچ آئیے اور ایسی دلچسپ خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی جیہ ہند جائے بھارت